ویلکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سر بھی لگا ہم بہت اچھا ڈراما بن جو نیکسٹ آنوال اپسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین آنے والے آنوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی کو اب ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ رمشا کی کوئی غلطی نہیں تھی دانش کمالی اسے بلیک مل کر رہا تھا آنوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی رمشا سے معافی مانگنا چاہتا ہے وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ میں ایک بار رمشا سے ملنا چاہتا ہوں بس ایک بار رمشا سے ملا دو یہ بات سون کر اینی کہتی ہے کہ بھائی اب بہت دیر ہو چکی آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ کے جذبات کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت اگر آپ رمشا کی بات سون لیتے تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے جو کچھ ر شانی بہت زیادہ پشتا رہا ہوتا ہے کہ اسے رمشا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آنے وال اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنا جانے کہ وہ بار بار اینی کو کہتا ہے کہ بس ایک بار میری مدد کر دو میں رمشا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس کے بعد کبھی بھی رمشا کے سامنے نہیں آوں گا اینی کہتی کہ رمشا اب شاید اس گھر سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی جیس طرح امی نے اسے اس گھر سے نکالا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی شانی کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن اینی تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تم رمشا کو اس گھر میں واپس لے کر آ سکتی ہو میرا اب اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں لیکن اس گھر کا تو اس سے تلق ہے نا تم چاہو تو وہ اس گھر میں ضرور آ جائے گی دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے کہ سلمہ ایک بار پھر انور کو کہتی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے تمہارا بیٹا کیا چاہتا ہے ایک بار رمشا کی زندگی برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا اب وہ چاہتا ہے کہ رم رمشا اس گھر میں واپس آ جائے یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب وہ لڑکی اس گھر میں کبھی بھی نہیں آ سکتی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کا اب اس گھر سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سن کر سلمہ کہتی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں آپ کا بیٹا پہلے بھی اتنا سب کچھ کر چکا ہے اگر اس وقت وہ رمشا کے بارے میں سب کچھ جان لیتا رمشا کی بات سن لیتا اور جذبات سے کام نہ لیتا تو شاید آج سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اسے رمشا کا خیال بھی دل و دماغ میں نہیں لانا چاہیے انور کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا آئندہ وہ رمشا کے بارے میں نہیں سوچے گا میں اس سے بات کرتا ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمہ کہتی کہ جو بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب رمشا کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو رمشا جہاں بھی رہے خوش رہے بس آپ شانی کو سمجھائیں کہ اب رمشا کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہ سوچے اور رمشا سے جتنا دور رہے گا وہی ب بات ہو اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے کہ افنان اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے رمشا کو کہتا ہے کہ تم اب اسی گھر میں رہو گی تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی رمشا کہتی ہے کہ افنان مجھے اس گھر سے جانے دو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر کے حالات خراب ہوں میں جہاں بھی جاؤں گی لیکن اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی افنان کہتا ہے کہ رمشا مجھے اتنا مجبور مت کرو میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو ماضی میں جو کچھ میری وجہ سے تمہارے ساتھ ہو چکا ہے میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ کسی کے زندگی برباد کر کے مجھے سکون نہیں ملے گا اور میں نہیں چاہتی کہ اب علیزے کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو افنان کہتا ہے کہ جب علیزے خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ میرا معاملہ ہے یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ خدا کے لیے اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ اب کس کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو اگر تم ایسا سوچو گے تو قاسم صاحب خود ہی مجھے اس کر سے نکال دیں گے مجھے اب اس کر میں سکون سے رہنے دو یہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے جانے دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور چنل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سب سے پہلے آپ تک پہنچ